حضرت یہ ماشاءاللہ آپ کا یہ سیکمنٹ شبے کا اضالہ بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے دن بھر لوگوں کی بہت سی کنفیوشنز جو ہیں آپ اتنی آسانی سے حل فرما دیتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت بات کی سمجھ آنے لگتی ہے جو چیز ایک وقت میں ان کے لیے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے اسلام اور یا پیغمبر اسلام یا شاعر اسلام کی حوالے سے وہ حل ہو کے اتنا آسان ہو جاتا ہے تو کہ وہ پھر دوسری جگہوں سے توبہ تائب ہوتے ہیں خصوصاً آپ نے آج کل میڈیا سکولر صاحب کی حوالے سے جو اعتراضات وہ پیش کرتے ہیں اور ایک وقت میں تو وہ بہت پہاڑ جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ یار اس کو کیسے حل ہوگا اس کا تو کیا کوئی جواب ہو نہیں سکتا اور آپ چند منٹوں میں ایسا اس کا حل بتاتے ہیں کہ وہ ان کے لوگ میڈیا سکولر کے لوگ اب ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے توبہ کر لی ہے یہ واقعی کونسپ بلکل بودہ تھا اور بلکل بیکار تھا تو یہ ہمیں آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی مفید خاص کر میڈیا سکولر پہ تو کئی صحافی ضرب کاری ضرب پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ تو آج بھی ایک میڈیا سکولر کے حوالے سے شبہ آیا اسی طرح کا اور بظاہر لگتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا بارے میں یہ ہے میڈیا سکولر کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان ضرور لاتے اور نسرت بھی کرتے اور ظاہر ہے کہ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ کا تقاضی بھی یہی تھا لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ وقت کے نبی کی خدمت میں آئے ہوں آپ پر ایمان لائے ہوں نیز غزوہ اہد وغیرہ میں آپ کی نسرت کیوں نہیں کی جبکہ فتح جو ہے شکست میں بدل رہی تھی اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں خادر نہیں ہے یہ خادر ہے گویا خضر نہیں ہے تو اس کی اس کی تلفز میں بھی وہ بحث کرتے ہیں کہ یہ خادر ہے خضر نہیں ہے تو یہ دو تین باتیں تھیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ بھی چونکی شبہ لاتے ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے آپ حضرات کو بھی اور آپ نے اپریشیٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائیں میرے لئے اور اس کو شرف قبول بخشے اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر کوئی اس قسم کے کنفیشنز پیدا کر ہوتے ہیں تو اپنی بسات کے مطابق جو اللہ نے اقل و فہم دے رکھا ہے اور جو علماتہ کیا ہے تو اس کے مطابق آگے پیغام پہنچائیں اللہ تعالی لغزشوں سے یا خطاؤں سے محفوظ رکھیں باقی یہ آج کا شبہ بھی آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بھی حضرت خزر یا حضرت خزر علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خزر علیہ السلام جو ہے ان کا زندہ ہونا یا ان کا جو وفات پا جانا تو ویسے اختلافی ہو گیا لیکن اکثر علماء اور محقق صوفیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو نبی کے زمانے میں تو ان کی حیات و ممات ویسے اختلافی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کی حیات یقینی قطیت سے ثابت ہے نا قرآن بھی بتا رہا ہے ان کے زمانے میں زندہ ثابت ہے تو وقت کے نبی جلیل قدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام کا تو ان کے پاس جانا ثابت ہو رہا ہے لیکن حضرت خزر کا جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس جانا تو کہاں ثابت ہوا کبی محشہ وقت کے نبی تھے تو حضرت خزر کو بھی ان کے پاس جانا چاہیئے تھا نا کبھی کوئی واقع ایسا ہوتا چلو ایک دفعہ حضرت موسیٰ آکے مل لی ہے تو بعد میں کبھی کوئی ایسا واقع ضرور ملتا کہ وہ ملنے گئے ہیں کیونکہ ان کے زمانے میں تو زندہ ہونا یقینی ہے نا تو کیوں نہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس پھر یہ کہ حضرت موسیٰ بھی وقت کے پیغمبر تھے ان کے اوپر بھی احوال آئے فیرون کا پورا زمانہ گزرا بن اسرائیل پر احوال آئے پھر یہ کوئی اس کے بعد عمالقہ کے ساتھ جیہاد ہوئے تو کسی جگہ بھی حضرت خیضر کا وہاں نسرت کے لئے جانا ثابت نہیں ہوا آخر حق والے حق والوں کی تحیط تو کرنی چاہیے تھے نا تو حضرت خیضر ان کے پاس جاتے تو ان کا نہ جانا کیا ان کی موت پر دلیل ہے موت پر دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کی حیات تو قطیت سے ثابت ہو گئی ہے موسیٰ کے پاس ان کا نہ جانا ان کی خدمت میں نہ جانا یا ان کی نسرت کے لئے وہاں تشریف نہ لے جانا یوں ان کی موت پر آپ دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ قطیت سے ان کی حیات ثابت ہے دونوں کی ملاقات ہوئی ہے تو معلوم ہے کہ وہ کس کی خدمت میں نہ جانا ہے کو آپ موت پر دلیل نہیں بنا سکتے اگر بناتے تو پھر حضرت موسیٰ اسلام کے زمانے کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے نا ہاں علویتہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ اسلام کے زمانے میں جو آپ گئے نہیں دوبارہ ملنے کیونکہ جب اتنا بڑا تشریف نبی وہ آپ کے پاس آیا ہے تو بعد میں جانا ویسی بنتا ہے آج بھی کہتا ہے چلو آپ میں ملنے چلے جاتا ہوں اتنا بڑا بنی اسرائیل کا پیغمبر آیا میں جا کے ملوں جانا چاہیئے تھا نا کیوں نہیں گئے اس کا مطلب ہوا کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احوال ہیں خاص مسئلتیں ہیں جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی ان کو لے کے چل رہے ہیں خاص احوال ہیں ورنہ عام احوال کے تحت ہوتے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بعد میں کئی ملاقاتیں ہوتیں بلکہ عمالقہ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے فیرون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوں اس میں بھی آپ ان کی رسل کرتے لیکن وہ نہیں گئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے خاص مسئلت اور احوال کے تحت لے کے چل رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی کچھ سنتیں ہیں ہر ایک کو اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور باقی وہ بات اپنی جگہ کہ اکثر علماء اور مواقع صوفیہ کی رائی یہی ہے کہ انہوں نے چونکہ آب احیات چشمہ حیات جو تھا اس میں سے آب احیات پی رکھا ہے جس کی تلاش کے لئے ذلکر نین بادشاہ نکلا تھا کہ جس نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ چشمہ حیات ہے اس طرف اس چشمہ حیات کی تلاش میں وہ نکلے کوئے کعاف کا جو علاقہ ہے اس کوئے کعاف کی طرف لکھا جاتا ہے کہ ادھر وہ چشمہ حیات تھا تو وہاں وہ نکلے جو آج کے لئے رشیہ وغیرہ کی ایری علاقے بنتے ہیں تو وہ وہاں تک پہنچا لیکن وہ چشمہ حیات حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا انہوں نے پیا غسل بھی کیا وضو کیا دو رکت نماز شکرانے کی بھی ادا کی اللہ نے وہ حیات کی دور ان کو ادا کر دی لیکن حضرت خضر قرنے نہیں پہنچ سکے وہ ایک لمبا قصہ اس میں میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ مفسرین نے تفسیر مذری وغیرہ تفسیر سے لکھا ہے تو خیر تو یہ تو اگر یہ ہے کہ ان کا نا خدمت میں جانا موت پر دلیل ہے تو پھر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی دوبارہ یہ نہیں کہا تو پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ وفات ہو گئی صحیح بات بہت لاجکہ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں ہے جی ایمان لاتے ایمان لانے کے لئے خدمت میں آنا تو ضروری نہیں ہے ماشاءاللہ حضرت عویس کرنی بھی تو ایمان لائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہیں آئے بلکہ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لئے بشارتیں دی تو ایمان لانے کے لئے خدمت میں آنا ضروری نہیں ہے میں اور آپ بھی ایمان لاتے چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھی ان کی خدمت بھی نہیں ہے ایمان لانے کے لئے ضروری نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ نصرت نہیں کی تو نسرت کا مطلب آپ نے جو سمجھا ہے آپ نے اس کے مطلب کو محدود کر دیا ہے کہ فتح ہی ہونی چاہیے نسرت کا مطلب فتح ہی ہو اگر یہ آپ نے مانا اگر یہی کرنا ہے کہ نسرت کا مطلب فتح ہی فتح ہے بس اور کچھ دوسرا آپشن ہی نہیں تو پھر آپ جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ وَتِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُوا بَيْنَ النَّاسِ ہم نے فتح شاکست کو لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے کبھی ان کو فتح دے دی کبھی ان کو فتح دے دی تو یہ ان صحابہی کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ اوپر نیچے ہم کرتے رہتے دی نو ٹھیک بہتر میں ان کو فتح ہوگی شکیست میں اوپر عہد میں ان کو شکیست ہوگئی تو تِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُوا بَيْنَ النَّاسِ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اگر نسرت کا مانا فتح ہی میں محصور ہے تو پھر اس قائد کا کیا مطلب ہوا ٹھیک اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کہ نسرت کا مطلب فتح ہی ہے تو پھر یہ وعدہ لَتُومِنُنَّ بِي وَلَا تَنْسُرُنَّ کہ یہ انبیاء کو یہ جمع کر ان کو نسرت کا وعدہ کیا ہے تو یہ نسرت کا وعدہ خود اللہ نے بھی کر رکھا ہے خود اللہ نے کہا کہ اِنَّا لَنَنْسُرُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ ہم جو ہے اپنے رسولوں کی نسرت کرتے ہیں اور امان والوں کی نسرت کرتے ہیں تو نسرت کا معنی فتح ہی ہے تو اللہ نے پھر اہد میں فتح کیوں نہیں دلائی فتح شکیث میں کیوں بدلی اس کا مطلب نسرت کا مطلب جو آپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ فتح ہی ہونی چاہیے تھی اور یہ خجر آتے اور فتح دلاتے تو یہ آپ نے اصل میں یہ میہام مسٹیک کی ہے یہ آپ کو مغالطہ لگ گیا ورنہ پھر آپ اس کا جواب دیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نسرت کرتے ہیں وہ نسرت کرتے ہیں وہاں بھی اللہ نے کہا تو اللہ نے پھر اہد میں فتح کو شکیث میں کیوں بدل نہیں دیا اپنا وعدہ نسرت پورا کیوں نہیں کیا لیکن ہم کہیں گے نہیں اللہ کا وعدہ نسرت پورا کیا ہے لیکن اللہ کی نسرت کے رنگ الگ الگ ہیں اللہ ہر دن اپنے الگ رنگ میں ہیں کبھی شکیث کو بھی فتح کی پیشخیمہ بناتے ہیں کبھی فتح کو شکیث کا پیشخیمہ بنا دیتے ہیں ہنہین کے اندر فتح ہی فتح نظر آ رہی تھی شروع میں صحابہ بارہ ہزار کا لشکر چھوڑیں گے نہیں کسی کو اللہ نے ایک دفعہ بھگدڑا ایسی بچا دی کہ وہ جناب سب کو خدا یاد آیا تو پھر اس کے اندر پھر اللہ نے اس کو نسرت میں بدلا تو اللہ کے رنگ ہیں اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ خضر کیوں نہیں آئے نسرت کرنے ہیں تو پہلی بات یہ ہے نسرت کے اپنے اپنے رنگ ہیں اللہ جیس انداز سے اپنے نسرت کرنے ہیں تو ہو سکتا ہے خضر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے انداز سے جن پابندیوں کے تحت اللہ ان کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ بات تو سب تہہہ نا کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں یہ تو مانتے ہیں نا وہ میڈیا سکالر بھی یقین مانتے ہوگے کہ یارہ ایسا بند دورو زمین پہ کہ وقت کے جنر قدر قلیم اللہ کو بھیجا اس سے قسم فیض کرو اس سے قسم علم کرو یارہ جو اب وقت کا سب سے بڑا علم اس کو کہا نہیں جاؤ اس کو میں نے جو علم دے رکھا نا مِلَّدُنَّ عِلْمَا وہ خاص علم دے رکھا وہ تمہارے پاس نہیں وہاں جاؤ اس سے آپ اندازہ کریں کہ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کوئی ڈیفرنٹ ہیں ضرور جب ڈیفرنٹ ہیں تو پھر آپ عمومی قیدے میں اس کو لے کیوں کیوں چل رہے ہیں عمومی قیدے میں لے کیوں کیوں چل رہے ہیں اور پھر جیسے آیت کا آپ عوالہ دے رہے ہیں کہ لَتَوْمِنُنَا بِوَلَا تَنْصُرُنَا سارے نبیوں سے اللہ نے جب وہ میساق دیا وہ ازا خضر اللہ میساق النبیین والی آیت آپ پیش کر رہے ہیں تو نبیوں سے مراد ہو سکتا ہے اس سے مراد تشریح نبیوں یہ تو تشریح نبی ہیں یہ تو لدنی نبی ہیں ان کو علم لدنی اللہ دیا ہو سکتا ہے وہاں مراد تشریح نبی جتنے ہیں وہ ان سے یہ وعدہ لیا ان کی ذمہ داری نصرت کی ذمہ داری یہ تو ویسے لدنی نبی ہیں ان کو علم لدنی عطا کیا گیا لہذا یہ تو تکوینی نبی ہیں یہ تو تشریح نبی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس میں داخل ہی نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو دنیا میں کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہوتا کیونکہ اصل میں یہاں ایک اور دھوکہ لگتا ہے محدثین بھی یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس وقت روح زمین پر جو لوگ موجود ہیں وہ اب سے سو سال کے اندر سارے فوت ہو جائیں گے عرض کا لفظ بیان کے علال عرض کہ روح زمین پر جو اس وقت موجود ہیں وہ سو سال میں فوت ہو جائیں گے تو یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے محدثین کی طرف سے کہ لہذا حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے وہ بھی فوت ہو چکی زندہ نہیں کیونکہ نبی نے کہہ دیا اس کا جواب محققین صوفیاء اور محققین علماء کیا دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ عرض کا لفظ بیان کیا ہے عرض کا مطلب زمین زمین پر جو زدہ ہے اور حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں وہ تو دریا میں رہتے ہیں سمندر میں رہتے ہیں سمندر میں رہتے ہیں جو قرآن کریم پر رہتے ہیں وہ خاص جگہ جو ہے وہ مجمل بارہن کے جو مقام ہیں وہ آپ کا تو وہ ٹکانہ وہ تو زمین کے یہ مستاق میں آتا ہی نہیں جب مستاق میں آتا نہیں تو وہ دریا کے اندر شامل وہ دریاؤں کے اندر ہے تو وہ بر کی بات ہو رہی ہے کہ بر پہ کوئی نہیں رہے گا اور آپ بہر میں رہتے ہیں لہذا اس مستاق میں داخل ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہوتا ایکزمشنز ہوتے ہیں بلکہ ہمارے اسازہ بتائے کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ میڈیا سکالر بھی جانتے ہوں گے اگر وہ دنیاوی تعلیم سے بھی واقف ہیں تو کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہوتا ہمارے اسازے کے لیکن فرمائے ایک قائدہ کلیہ ہے ہم بڑے ہر اچھا کہتے ہیں یہ قائدہ کلیہ ہے کہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے مستثنیات ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ سو سال تک کوئی نہیں رہے گا تو ہوسر اس پر ایکزمشنز ہوں جیسے اس کے اندر آپ ملائکہ کو شامل کرتے ہیں کہ ملائکہ مراد نہیں ہے جو ہواوں میں ہیں جو دریاؤں میں ہیں جو آسمانوں میں ہیں وہ اس میں شامل زمین والے سے شامل ہے ایکزمشنز آپ نکالتے ہیں اب ابلیس بھی تو زمین پر تھا نا اس وقت ابلیس کیوں نہیں مرا آپ کہنے کہ وہ تو ایکزمشن ہے مستثنہ ہے تو بھر عدیس تو جنرل نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مستثنیات آپ بھی مان رہے ہیں اس کے اندر آپ ملائکہ کے شامل کر رہے ہیں جو اس پر زمین پر ملائکہ ہوں نہ آپ اس میں ابلیس شیاتین کو شامل کر رہے ہیں نہ بہت سے جنات کو شامل کر رہے ہیں جو جنات بہت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج بھی بہت سے اولیاء کاملین کو ملے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد کی ملاقات جس جن سے ہوئی جس کی عمر جو ہے پتہ نہیں کتنے سو سال تھی تو مالو ہے کہ آپ خود استثناء کے قائل ہیں بہت سے اس کے لیے تو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثناء ہوں تو اس میں کیا برائی برائی ہے صحیح بات ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اس ان دلیلوں سے وہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ جو خضر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں آپ کی وفات پر یہ دلیل نہیں ہو سکتی باقی آپ نے اگر ایک موقف اختیار کیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس پر دلیل دینے کا آپ کو حق ہے لیکن اس کے جوابات موجود ہیں اور میں بتایا اکثر علماء اور محقق صوفیہ کی رائے یہی ہے اور پوری دلیل کے ساتھ یہ رائے ہے اور پھر دوسری بات حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ان کا دیدار ان کی صحبتیں آج تک امت کے اندر عملی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں عملی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں تو بھئی اتنے عملی تواتر کے ساتھ ایک چیز ثابت ہے تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں صحیح بات اور پھر یہ کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حیات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حجت تعمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یا موت کا جو مسئلہ ہے یہ اصول اسلام میں سے نہیں ہے یہ ایمان اعتقادی ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو زندہ مانا اور وہ حقیقت میں فوت ہو چکی ہوئے تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا آپ نے ان کو مردہ مانا اور وہ زندہ ہوئے تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ تو کسی نہیں لکھا ایک چیز ہے بس یہ دلائل قطیہ وہ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مان لیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ اس کو اتنا مسئلہ نہ بنایا کہ نہیں نہیں ان کو مردہ حصہ بات کرنا ہے تاکہ ایمانیات ختم نہ ہو جائے نہیں بھئی آپ جس دلیل پر ہیں آپ دلیل پر ہیں ٹھیک ہے جی آپ نہیں مانتے دوں نہ مانیں لیکن ماننے والے ماننے ان کو آپ غلط کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے کہ نہیں 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 غلط کہتے ہیں اب یہ بات یہ زیادتی ہے کیونکہ میں نے بتایا یہ اتقادیات کا حصہ نہیں ہے ایمانیات کا حصہ نہیں ہے کہ ہم ان کو زندہ ماننے لازمی ہیں لیکن چونکہ میں نے بتایا تواتر عملی ایسا ہے اور پھر دلائل شریعہ خود متوجہ ہیں تو اس وجہ سے آپ ان کو زندہ مانتے ہیں بلکہ مستدر حاکم مستدر کے حاکم میں امام حاکر روایت نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ ایک عام غمزدہ تھے وہ جناب دیکھا کہ صحابہ بیٹھے تو ایک شخص آئے فرمایا کہ سفید ریش اور بڑے خوبصورت نورانی چہرے والے اور فلانگتے ہوئے آگے آگئے اور آ کے انہوں نے صحابہ کو تقریر کی اور ان کو تازیت کی تسلی دی تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد نکلے ماں سے لوٹے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا بلاؤ اس شخص کو بلانے والا گیا تو کہہ جی وہاں کوئی بھی نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ حضرت خیزر تھے جو تازیت کرنے آئے اور ہمیں تسلی دینے آئے تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ بجا فرمایا وہ حضرت خیزر تھے جو ہمیں تسلی دینے آئے تھے اب بتاؤ حضور کی وفات کے وضو زندہ آگے تازیت کر رہے ہیں اور مصدد حاکم بھی روایت نقل کر رہا ہے مصدد حاکم نے وہ صحیح روایتیں نقل کی ہیں کہ جو امام بخاری نے جمع نہیں کی مسلم نے جمع نہیں کی انہوں نے پھر جب مصدد حاکم کے اندر سے وہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں تو بھئی آپ کا زندہ ہونا یوں ثابت ہو رہا ہے ٹھیک اور باقی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس نہیں آئے ان کے آنے کی اصول و آداب کیوں گے وہ تو اللہ کو خبر ہے نا جیسے میں نے کہا نا موسیٰ کے زمانے میں نہیں آئے لیکن ان کی اپنی مسئلتیں ہیں ان کو اللہ جس طرح لے کے چل رہا ہے آپ کو کیا آنے میں اس کا نظر آنا کونسا ضروری ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اب نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں نظروں سے نظر بھی آنے لگتے ہیں ساری قوتیں اللہ نے ان کو دیئے ہیں بلکہ یہ لکھا ہے اور صحیح 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 یہ واقع موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جن کو مجدد کہا گیا ہے یا خلیفہ راشید مانا ہے وہ ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاتھ سے سارا لگا کے چل رہے تھے ہاں تو ایک عربہ بن عبد جو ہیں وہ انہوں نے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کچھ صحاب ہیں ان کے ساتھ سارا لگا کے چل رہے ہیں تو جب کافی آگے چلے گئے اس کے بعد وہ صحاب غائب ہو گئے تو یہ عربہ بن عبد ملے کہا کہ حضرت وہ آپ کے ساتھ کون صحاب تھے تم نے دیکھا تمہیں نظر آیا ہاں جی میں نے دیکھا وہ آپ کو سارا لگا کے چلے کہتے ہیں تم اس کا مطلب ہے نیک آدمی ہو کیونکہ اس لئے کہ وہ صحاب تمہیں اگر نظر آگے تم اس کا مطلب ہے نیک آدمی ہو کہتے ہیں کیا مطلب کہا وہ حضرت خیزر تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں خلافت ملے گی اور تم عدل انصاف سے حکومت کرو گی تو مجھے خلافت کی بشارت دے گا اور عدل انصاف کی جو ہے گویا کہ وہ بشارت دے گا ایسا کہ آپ کو خلیفہ راشی مانا گیا اب بتاؤ حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم عمر عبدالعی کے ساتھ کسی پر ظاہر ہو رہے کسی پر نہیں اور وہ خود کہہ رہے تجھ پر ظاہر ہو گئے اس کا مطلب ہے تم نیک آدمی ہو تو اللہ نے ان کو یہ قوت دے رکھی ہے اس انداز سے لہٰذا یہ کہنا کہ جب وہ نبی پاک کی خدمت میں آپ کو کیا خبر کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون کون کس کس وقت آیا سے ظاہر کیا لہذا اس طرح کے یہ اطراز کرنا یہ بالکل یہ زیادتی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ اگر محدثین کے موقف کے مطابق آپ اپنے موقف کو لے کے چل رہے ہیں لیکن دوسرے موقف کو بالکل بھی عملیاں میٹ کرنے کوشی نہ کریں ادھر بھی دلائل قویہ موجود ہے ٹھیک ہے نا اور محدثین کے جتنے دلائل ہر دلیل کا جواب موجود ہے اور عملی متواتر جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے واضح طور پر کہ اور پھر یہ علامہ نووی علامہ ابن حجر اسقلانی جیسے بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو مانا ہے کہ اتنے تواتر کے ساتھ آپ کے حیات ثابت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے مرشاہ انکار ممکن نہیں اور پھر دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا کہ خضر ہے لفظ خضر بھی ہے بھئی بھی اور ہی کا فرق ہے بھئی بھی ہے کیونکہ آپ کو تا عربی لفاظ کے در لوگتوں کے فرق ہوتے ہیں ٹھیک ہے خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے زعاد پر زبر تو لیازہ یہ ساری لوگتیں استعمال ہوتی ہیں اب یہ کہنا کہ نہیں خضر ہے یہ اور یہ خضر نہیں ہے تو یہ کہہ کے تو آپ وہ کہتے ہیں نا قلمت حق حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو قلمت حق اریدہ بالباطل بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن نیت غراب ہے آپ یہ شاید یہ کہہ کے یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے چانے والوں کو کہ یار مولوی آج تک دیکھو یہ نام بھی غلط بتاتے رہے ہیں تمہیں یہی آئے گا نا ان کا چانے والے سوچے کہ یار آج جیسا انہوں دسکر ہے انہیں آج جیسا انہوں پتہ لگے ایک لفظ خضی رہ گا ہے اے مولوی اڈے جاہل انہوں نے نہیں پتا لفظ خضی رہ گا ہے خضر یا خضر نہیں ہے صحیح بات تو یہ آپ یہ 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 بدریتی ہے آپ یہ کہیں کہ اس کے ایک لوگر خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے مصبول لغات فیضور لغات وغیرہ اٹھا کے دیکھ لیں ساری لوگتیں انہوں نے نقل کی ہیں اس لئے بھائی یہ ایسی کیوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے زبان سے جو نکلتا ہے خدا کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے کس نیئے سے آپ بول رہے ہیں آپ اس نیئے سے بول رہے ہیں کہ آج نہیں نہیں یہ لفظ خضر ہے خضر نہیں ہے تو لوگ کہ یار آجے تک اس یہ خضر سنیں مولوی بڑے جائل نے ماشاءاللہ ساڑی سکالر صاحب کیا علم میں بھی یہ نظر سیا یہ زیادتی ہے کیونکہ اللہ کی آپ کی قریبیلٹی نوٹ ہو رہی ہے عجر وہی ملنا یہاں کچھ نہیں ملنا اس لئے یہاں والوں کو ہاں سارے موقع بیان کریں واضح کریں اس میں کئی لوگتیں ہیں یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی اور خضر یا خضر وہ اس لئے کہا جاتا ہے یہ بات تو معروف ہے کہ آپ کو یہ اللہ نے موجاتی شان عطا کر رکھی تھی کہ جس جگہ پر آپ بیٹھتے تھے وہاں گھاس ہو جاتی سر سبز کیونکہ خضر یا خضر کا مہنہ کیا ہے سر سبز و شادہ گھاس ہو جاتی تھی یا تک آپ جہاں نواز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں وہاں ارد کی محول میں وہاں سر سبزہ سبزہ ظاہر ہو جاتا تھا اللہ نے یہ آپ کو یہ شان عطا کر رکھی تھی اور پھر یہ کہ اور پھر یہ محورہ بن گیا یہ آپ کو پتہ خضر کہ حیات خضری اللہ آپ کو عطا فرمائے پتہ لمبی زندگی عطا فرمائے جیسے ان کو عطا کی اور پھر ایک اور بات یہ دلیل دی جاتی کہ کل نفس زائقت الموت یہ ہر نفس کو مرنا ہے یہ کیسے کیوں نہیں مرے بھی یہ کیوں زندہ ہے تو اگر یہ مطلب ہے کل نفس زائقت الموت کہ میں اس کو مر جانا چاہیے تو آپ جی یہ آیت پڑھ رہے ہیں آپ زندہ پھر کیسے رہ گئے آپ زندہ کیسے رہ گئے کل نفس زائقت الموت کی خلاف ہے ہر نفس نے مر جانا ہے تو آپ پھر یہ زندہ سلامت کیسے بول رہا ہے بے گل اس کا مطلب ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نفقہ اولہ تک کیونکہ اس کی میاد نفقہ اولہ تک ہے نفقہ اولہ تک جو ہے نا وہ مخلوقہ زندہ رہیں گی مریں گی زندہ ہوگی مریں گی زندہ ہوگی یا کہ نفقہ اولہ جب آیا تو کل نفس زائقت الموت ایک بھی نفس باقی نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ آیت کی میاد تو وہاں تک پہنچ رہی ہے تو اگر حضر صلی اللہ علیہ وسلم اس میاد تک زندہ رہیں تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے صحیح بار کیونکہ نفقہ اولہ پہ مرنا ہی انہوں نے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نفقہ اولہ پہ بھی نہیں مرنا اس وقت تو ملائکہ نہیں مرنا سوائے اللہ کے باقی نہیں رہے گا تو کل نفس زائقت الموت کی آئے سچی ثابت ہوگئی یا نہیں صحیح بار تو لہذا اس کو آج کے اوپر فٹ کرنا کہ کل نفس زائقت الموت اس لئے وہ قادیانی بھی کرتے ہیں اور جی کل نفس زائقت الموت حضر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں انہوں نے کہاں تُو کی میں زندہ پھرنا بھئی صحیح بار اب پھر اللہ کی ایک ذات رہ جائے گی اب پھر نفقہ ثانیے میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس لئے جائے اس کے حقائق اور مصداق کو سمجھنے کی ضرورت ہے لہذا اس طرح کی بات کر کے کنفیوز کرنا دین کے اندر یا علماء سے بدگمانی کے پہلو ڈھونڈنا یہ زیادتی ہے اور یہ پھر اللہ کے اچھی کریڈی بیلٹی آپ کے نہیں لکھی جاتی اس لئے دیانت داری کے ساتھ سمجھ داری کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ دین کو پیش کر دو آگے ان کی مرضی ہے جس کو اللہ تعفیق خطا فرما دے باقی آپ کو سب کو کہتے ہیں مسلمان بنانا ضروری نہیں ہے نبی پر بھی نہیں تھا کہ آپ سب کے لئے خدای فوجدار بنیں آپ حق بات حکمت اور جرت سے کہہ دیں باقی ماننے والے نصیب ہیں آپ ایسی مکاریاں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں اور ایسے ڈکوسلے کر کے پھپتیاں اڑائیں اور یہ ہو جائے گا اور سب مر گئے یہ زیادتی ہے اس سے آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ دینداروں کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں اور اس کا گناہ گردن پر رہے گا اللہ تعالیٰ تحفیق اتا فرمائے ہدایت کی ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت آپ نے بہت زبردست اس کو ہر طرف سے آپ نے ہر پہلو اس کا واضح کر دیا اور یہ تو ویڈیو بار بار سننے کی ہے کیونکہ اس میں بہت ایلیمنٹس ہیں بہت ساری چیزیں ایک ایک ورڈ پر بات ہو گئی جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ